چوہے صاحب اب ایک بات جو الزام آئید ہو رہا ہے پاکسان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ آپ نے لیڈر آف دی آپوزیشن تسلیم کیا کہ ہماری پی ایم ایل این کی طرف سے وہ لے کے آئیں گے ان کو لیکن پھر آخری وقت پہ انہوں نے زردائی صاحب نے کہا کہ نہیں ہمارا لیڈر آف دی آپوزیشن ہوگا تو یہ تو پھر جو بات کہی گئی تھی اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا میں تو آسمان اس معاملے میں چونکہ لاہور بیٹھا ہوا ہوں اور یہ باتیں ساری زیادہ تر ہوئی ہیں اسلام آباد میں تو میں امین نہیں ہوں ان باتوں کا اور پاکستان میرا خیال پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر کوئی کمیٹمنٹ کی ہے تو میرا نہیں خیال پاکستان پیپلز پارٹی کمیٹمنٹ سے ہٹے گی وہ کوئی بھی ہو لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اس وقت ہاؤس میں شہری شہری رحمان شہری بانو ان سے بہتر کوئی لیڈر آف دی آپوزیشن پی ڈی ایم کو نہیں ملے گا یہ چاہے جس طرح بھی ہوا یا کچھ نہ ہوا وہ اتنی محنت کرنے والی شخصیت ہے پڑی لکھی بہت زیادہ مطالعہ ہے اس کا بہت اچھے انداز سے اپنا مقدمہ اپنا موقف پیش کرتی ہے اور سینٹ کے لیے ایک بہت بڑا میرا خیال ہے عزاز ہوگا اگر شہری رحمان کو لیڈر آف دی آپوزیشن بنایا یہ بڑا مشکل بہت ہی مشکل دفتر ہے سب سے مشکل دفتر سینٹ میں یا قومی اسیمبلی میں لیڈر آف دی آپوزیشن شروع میں آپ نے ایک بات کی جو بڑی بہت کل آپ نے بڑی امپورٹن بات کی آپ نے کہا کہ پیپس پارٹی کو اگر گلانی صاحب کے معاملے پہ وہ جاتے ہیں کوٹ میں تو ان کو ریلیف مل سکتا ہے مثلا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ ووٹ جو مسترد ہوئے ہیں وہ تسلیم ہو گئے تو پھر تو وہ جیت جائیں گے وہ تو پھر چیئرمن سینٹ بن جائیں گے اور دھچکہ لگ سکتا ہے حکومت کو کیا اس کے امکانات موجود ہیں کوٹ میں اس کے امکانات موجود ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نگاہ میں یہ جو ساتھ ووٹ ہیں یہ مسلم لیگ نواز کے ووٹ ہیں جو انہوں نے انشور کرنے کی کوشش کی کہ یہ بتا سکے کہ جی پڑھ کے پر ڈال دیئے ہیں کیونکہ اس طرح سے کچھ لوگوں کی جانب سے لے تو لال ہو رہا تھا اور وہ انہوں نے یہ کیا ہے لیکن یہ ویلیڈ ہو جائیں گے ووٹ اور ان میں دیکھیں دو طریقے سے انویلیڈ ہو سکتا ہے نا ایک تو ڈبے سے باہر ہو ایک کوئی ایسی طریقے سے ہو کہ ڈبے کے اندر ہو لیکن سیکریس ہی بائیلیٹ کرتا ہو یعنی شنافت ہو سکتا ہو کہ اس نے یہ ووٹ اس فلاں حروف تاجی کے اوپر لگایا کوئی پیٹن کے طور پر وہ ساتھ نکلے تو وہ تو اب مجھے بالوم نہیں ہے یا سیکریسی کے اصول کو کی خلاف وردی کرتے ہو یا وہ ڈبے میں جہاں مور لگانی ہے اس کو وائیلیٹ کرتے ہو تو ڈبے سے باہر تو نہیں ہے وہ ڈبے کے اندر ہی ہے اب معاملہ ہوگا کہ سیکریسی کا وہ اگر کوئی پیٹن بنایا گیا ہے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو چوئی صاحب اس سے جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے اس سے حکومت کو تو بڑی مضبوطی ملی ہے پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے یا اختلافات سے یا آپ سنجرانی صاحب کے جیتنے سے اس سے تو آپ کو نہیں لگتا حکومت زیادہ مضبوط ہو گئی اور اپنی مدت پوری کرے گی اور کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ پی بس پارٹی چاہتی ہے کہ یہ اپنی مدت پوری کریں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو عظیمت کا باعث ہی بنے گی یہ چیئرمنشپ آف سینٹ یہ تو گورنمنٹ کے لیے عظیمت کا باعث ہی بنے گی میں تو سمجھتا ہوں گورنمنٹ اگر کوئی رستہ نکال سکتی ہو کوئی اس میں اپنی عظیمت بچانے کا کیونکہ یوسف رضا کے اعلانی تو میری نگاہ میں چیئرمن سینٹ ٹکلیئر ہو جائے گا جب بھی کسی عدالت نے اس معاملے کو دیکھا تو اچھا اچھا یہ تو بہت امپورٹن بات تو لانگ مارچ کا کیوں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہی تھی کہ کیوں ملتوی ہوا ہے لانگ مارچ کیا مولانا اور میاں صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ میں نہیں آنا چاہ رہے تھے یا پیپلز پارٹی نہیں آنا چاہی تھی جس کی بنیاد پہ اچانک یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو ملتوی کر دیتے اب مجھے اندر کی بات تو نہیں معلوم جو اندر ہوتی رہی ہے یہ تو کیا سارائیاں چل رہی ہیں پر مولانا جس طرح چھوڑ کے گئے ہیں پریس کانفرنس کو آپ نے بات کی ہے آپ کے ساتھ اگر دو کوئی اور قائدین کھڑے ہیں اور وہ ایک طرف یوسر رضا کھڑے ہیں ایک طرف مریم بھی بھی کھڑے ہیں وہ اگر کچھ اضافی بات کرنا چاہتے ہیں تو جو صدر ہوتا ہے وہ بیچ میں کھڑا رہتا ہے یہ تو نہیں ہوتا وہ چلا جائے میں نے اپنی بات کر لی اور چلے جاؤ چلتے ہو وہ مریم بیچاری روکتی بھی رہی ہے ان کو لیکن مولانا اس طرح گئے ہیں اور پھر خیر مریم کے اپنے دو ساتھی بھی کچھ چلے گئے جساں شاید خاکان بھی چلے گئے ان کو بھی کسی نے روکا مگر وہ بھی چلے گئے اور تو آپ کو لگتے ہیں بھی یہ ستیفے دیتے ہیں کہ یہ تو مولانا خود ہی کچھ زیادہ بیدار ہوئے ہیں اور وہ ڈکٹیٹر اپنا کی طور پر کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو بائے کہہ دوں وہ مانی جائے اس طرح تو قائد اگر آپ صدر ہوتے ہیں کسی سیاسی اتحاد کے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ڈکٹیٹر بن سکتے ہیں سر پیپرز پارٹی اب اگر فیصلہ کر لیتی ہے استیفے دینے کا آپ کے خیال میں پہلے تو وہ دیں گے استیفے اور اگر نہیں دیتے تو پھر تو یہ اتحاد ٹوٹ گیا سمجھے میری رائے تو یہ اداتی جو پارٹی میں میں دیتا رہا ہوں اور وہ باہر بھی اس بات کی میں آیادہ کرتا رہا ہوں اور جس پہ انہوں نے اپنے ساری پی ڈی ایم نے اپنی پالسی بدلی بھی تھی پہلے تو آپ کو یاد ہوگا بولانا صاحب کہتے تھے فلان تاریخ ہے اور استیفے دے دیں گے اور بس ایک درام سے سارا نظام گر جائے گا کیونکہ اپوزیشن نے استیفے دے دی ہے یعنی اقلیت نے استیفے دے دی ہے تو اکثریت کا گھر بھی سارا گر جائے گا جبکہ امران خان کو میں نے سمجھایا میں نے اس کو نہیں سمجھایا میں لوگوں کو سمجھایا کہ امران خان کو صرف چوراسی بننے چاہیے جس سے قورم پورا ہو اور وہ قومی اسیملی ساری کام کرتی رہے گی اور سینٹ تو کبھی ڈیزولف ہوتا ہی نہیں وہ تو کنٹینویس ایک ادارہ ہے کنٹینویلی وہ چلتا رہتا ہے اس میں آدھے بندے الیکٹ ہوتے ہیں تو اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ دڑام سے سارا گر جائے گا وہ تو الیکٹ کرائیں گے اور ان کو جو اٹھاروی ترمیم ختم کی جا سکتی ہے اگر وہ مجورٹی میں آ جاتے ہیں ان اس نیفوں کے خالی ہونے سے جو نشستیں انتخاب ہوتا ہے مولانا اور مریم تو ادھر ہی لے کے جا رہے تھے نا مولانا اور مریم بلکل اس طرف ان کے آپ اس ومانے کے پڑھ لے آئے اپنے قائدین کے جو پیانات ہیں تو وہ تو یہی وہ تو یہی کر رہے تھے اور اس وقت تو یہی تھا کہ اسطیفے دینے ہیں جی بس جھٹ پٹ اسطیفے دینے ہیں اور مریم میں تو اس جوش میں اپنے دو ساتھیوں کو یہ کہا کہ جا کے سپیکر کے چاہے تمہارے اسطیفے ہیں کے نہیں ہیں جا کے اس کے موں پہ مارو سپیکر کے یہ بہتار ہے